دوستو اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ جب بھی بات ہوتی ہے فلم جگت کے ایک ایسے کلاکار کی جو اپنی دریا دلی کے لیے جانا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلا نام ابنیتہ سلمان خان کا آتا ہے لیکن بولوڈ انڈسٹری میں ایک اور ایسی اداکارہ ہیں جو اپنی دریا دلی کے لیے جانی جاتی ہیں اور وہ ہیں کاجون جو صرف خود ایک میگا سٹار نہیں بنی بلکہ اپنی اسی قابلیت کے دم پر کئی دوسرے کلاکاروں کو اپنا ساتھ دیتے ہوئے بولوڈ میں لانچ کیا اور انہیں بنایا بولوڈ کا فیمس کلاکار پر کیا آپ جانتے ہیں کہ دوسرے کلاکاروں کو بولوڈ میں لانچ کروانے والی آپ کی فیوریٹ ایکٹریس کاجون نے اپنی ہی بہنوں کو بولوڈ میں لانچ نہیں کیا جی ہاں کاجون نے اپنی ہی بہنوں کو بولوڈ میں لانچ کرنے میں کوئی سپورٹ نہیں کیا تو آخر کر ایسی کونسی وجہ رہی ہوگی جس کے پیچھے کاجول نے اپنے ہی بینوں کو بولی وڈ میں لانچ نہیں کیا اگر آپ بھی اس کے پیچھے کے سچائی جاننا چاہتے ہیں تو بس بنی رہیں ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے اینڈ تک لیکن اس سے پہلے کاجول کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے نا نمبر ون شربان مخرجی سال انیس سو سن تھانوے میں آئی آل ٹائم بلوگ بسٹر مووی بارڈر میں سنیر شیچی کی وائف کے طور پر نظر آئی ابنیتری شربان مخرجی نے اپنی اسی پہلی فلم سے ایکٹنگ کے دنیا میں دھماں کے دارہ انٹری کی تھی پر باوجود اس کے اس فلم میں ان کی بہن کاجول کا کوئی ہاتھ نہیں تھا دراصل اس کے پیچھے کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ رہی تھی کہ کاجول اور شربان مخرجی بھلے ہی ایک خاندان سے تعلق کیوں نہ رکھتی ہوں پر اس وقت کاجول کے پاپا رونو مخرجی اور شربان مخرجی کے پاپا رونو مخرجی کے بیچ پاریوارک رشتے کچھ ٹھیک نہیں تھے اور نہ ہی اس وقت شربانی اور کاجول ایک دوسرے سے بات چیت کیا کرتی تھی اور ایک یہی وجہ رہی کہ کاجول نے شربان مخرجی کے بولوڈ ڈیبیو میں کوئی مدد نہیں کی اس بات سے تو سبھی واقف ہیں کہ تنیشا مخرجی کاجول کی اپنی سگی بہن ہے جو عمر میں ان سے چھوٹی ہیں پر باوجود اس کے کاجول نے اپنی اس چھوٹی بہن کی بھی بولوڈ ڈیبیو میں کوئی مدد نہیں کی بتا دیں کہ تنیشا نے سال 2003 میں آئے فلم اش سے اپنے کریر کی شربات کی جس میں کاجول کا کوئی رول نہیں تھا اور ایسا اس لئے تھا کیونکہ کاجول چاہتی تھی کہ ان کی بہن تنیشا اپنی محنت اور قابلیت کے دم پر اپنی الگ پہچان بنائیں جس پر تنیشا مخرجی کے علاوہ کسی کا کوئی رول نہ ہو بس ایک یہی وجہ رہی کہ کاجول نے تنیشا مخرجی کے بولوڈ ڈیبیو میں بھی کوئی بھومی کا عدا نہیں کی نمبر تھری رانی مخرجی بولوڈ کی مردانی ایکٹرس رانی مخرجی نے سال 1997 میں آئے فلم راجہ کی آئے گی برات سے اپنا بولوڈ ڈیبیو کیا اس میں نہ تو ہمیں بولوڈ کے کوئی میگا سٹار مکھی بھومی کا میں نظر آئے نہ ہی کاجول نے اس فلم میں اپنی کوئی بھومی کا نبھائی لیکن یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ ابنیتری رانی مخرجی اور کاجول کے بیچ شروعاتی دور سے ہی پروپٹی کو لے کر کتنا مبوال مچا ہوا ہے اور ایک یہی ریزن ہے کہ شروعاتی دور سے نہ تو ان دونوں کے آپ سے رشتے ٹھیک رہے نہ ہی ان کا پروپٹی کا مسئلہ سلچا جس کی وجہ سے کاجول نے رانی مخرجی کے بولوڈ ڈیبیو میں مدد کرنے سے اپنے ہاتھ پیچھے کھیش لیے تو دوستو کیا کاجول کا اپنی تینوں ہی بہنوں کے بولوڈ ڈیبیو میں مدد نہ کرنے کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط آپ ہمیں اپنی رائے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی بولوڈ انڈسٹری سے جڑی ایسی اور چٹ پٹی خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں